موسیقی 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 اب میری تارہ آنکھیں بند کر کے ایک وش مانگے کی پرفیکٹ بھگوان جی میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن مجھے میری ممہ بھی چاہیے پاپا کہتا ہے وہ آپ کے پاس ہے آپ پلیز انہیں واپس دیتی جیے یہی میری بڈے وش میری ممہ کیا ہو مجھے بلایا میری بچھی نے مجھے بلایا مجھے بلایا مجھے بلایا مممہ مممہ کیا انتی میری بھاس سن تجھے تارہ چاہیے نا بیٹا مل جائے گی وہ ڈھونے گا ہم لوگ تیری ممی گئی ہے نا بھگوان سے پراتھرہ کرنے کی وہ ڈھونڈ رہی ہے نا تیری تارہ یہاں نہیں ہے میری بچی تجھے سچائی کو جاننا پڑے گا سچائی کو سبجھنا پڑے گا ماں تو تم تب بنوگی جب تارہ تمہیں ماں کہہ کے پکارے گی اور یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا کل ماں جی نے سب نوگروں کو ایک سال کی تنخہ دے دی اور بولا کہ وہ لوگ شہر کے باہر جا رہے ہیں کسی کو کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے منٹی لے گیا پیر بچی کو کہا لے گیا منٹی نہیں بٹھے میری میری تارہ ہے وہ میری بچ کال میں سچے دونو گے دونو گے مے سچے میٹ Battery میٹ 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 گیا منٹی پاڈا بتا میرے بچی میرے بچی ہماری بچی بارد دارا آپ کے کہنے پر میں نے میورا جی کو گھر پر رہنے کی اجازت دی اور انہیں سیریز ڈیپریشن ہے اسی لئے وہ ایسی بہکی بے کی باتیں کر رہی ہیں میں تین دن اور اگر ان کی حالت میں صدار نہیں ہوا تو مجھے ان کی دوائیاں بڑھانی پڑیں گی اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی کرنا بڑ سکتا ہے آئیے پندیچی آئیے ہماری بچی بار بار ایسے بے ہوش ہوتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ نہیں ملا اس لئے کمزوری ہے یہ کوئی بات ہوتی ہے بھلا پندیچی آپ نہ دیکھیں زرہ کیا اپائے ہو سکتا ہے بس اپاری بچی ٹھیک کر دیچے جی میں بچی کی جنم کندلی لے کے آتی ہوں یہ نہیں جی بچی کی کندلی جی محمد امی کیا ہو بچہ یہ دیکھے ماں تارا نے کیا بنا ہے ماں میں تارا کی ہر بات مانتا ہوں جیسا وہ کہتی ہے میں ویسا کرتا ہوں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں کھاتا ہوں کھومتا ہوں پھر کیوں اپنی ماں کو یاد کرتی ہے میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی ماں پانچ سال ہو گئے ماں ہمیں سنگاپورا آئے گئے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں تارا مہیورہ سے جوڑی ہوئی ہے میں کچھ بھی کر لوں اس کے لیے پر مہیورہ کے آگے مہیورہ کے آگے کم پڑ جاتا ہوں ماں کیوں میری بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں رہے آپ لوگ منٹی کی غلط پہمی میں اس کا ساتھ دے کر آپ اس کی غلط پہمی کو بڑھاوا دے رہے ہیں کیوں اللہ پچھلے پانچ سال دیکھ رہی ہوں کہ بس یہ ہی ایک دن ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں تو بتا پچھے اتی چھوٹے سی خوشی میں اس سے چھن لوں بتا آپ کو کیا لگتا ہے میں مہیورہ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اچھا لگتا ہے اسے اس طرح سے دیکھتے ہو لیکن ممی وہ جو خوشی ہے نا جو آپ لوگ اسے دے رہے ہیں وہ اصلی خوشی نہیں ہے تھوڑے وقت کی ایک چھلاوا ایک دکھاوا اور ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے میں اپنی منٹی کو نیک ہونا چاہتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس اوم کا رو بھگوان کبھی معاف نہیں کرے گا اس نے صرف منٹی سے اس کے بچے نہیں چھنی ہے اس نے ہماری بچے ہم سے چھنی میں تارا کو مہیورہ سے ایلگ نہیں کرنا چاہتا تھا جو کچھ بھی معیورہ نے کیا اس کے بارد میں اسے معاف کیسے کرتا اس کے بارد میں اسے معاف کیسے کرتا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا ما اس میں گلتی معیورہ کی ہے میری نہیں ہاں امی بالکل سے کہہ رہا تھو لیکن سننا تیرا دل چھوٹا مات کر بٹا اس اومر میں بچوں کے من میں ایسے سوال اٹھتے ہیں اور یقین کر کچھ سمای بعد تو دیکھنا تارا کے من سے ماں کا وجود ہی نکل جائے گا ہواسلا رکھت تو تارا میری بچھی میری بچھی میری بچھی آپ تو دوڑتی ہوگی بھاگتی ہوگی آپ ساری باتیں کرتی ہوگی ضرور کرتی ہوگی میری بچھی میری بچھی میری بچھی میری تارا مرک کی گڑی ہے اس میں مجھے میری تارا دکھتی ہے میسوس ہوتی ہے مجھے نہیں پتا میری بچھی کہاں ہے کیسی ہے پر جب بھی اس گڑیا کو دیکھتی ہو ایک امید رہتی ہے جہاں بھی ہے ٹھیک ہے میری بچھی آپ نے دیکھا جی بچھی کی کنڈلی کی درسہ بتا رہی ہے کہ اس کا آنے والا سمیں کچھ بھاریت ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پنڈی جی کیا مطلب ہے آپ کا آنے والے کچھ مہینیں سنکٹ بھرے ہیں لیکن بھگوان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ چنتہ نہ کریے سب ٹھیک ہو جائے گا بس اس سور پر آستہ رکھیے میری بات مانیے تو ایک کام کیجئے ہاں آپ جو کہیں گے ہم وہ سب کریں گے ہماری بچھی کو سوست رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے اے نا امی نہیں کر سکتی جانتی ہو میں زندگی بھر اس گوڑیا کے ساورے میری تارا کو یاد نہیں کر سکتی بہت خواہ مجھے کوئی ٹھوز قدم اٹھانا ہی پڑے گا میں اٹھاؤں گی کیا کرے گی ہم ہر سمبھاؤ کوشش کر کے دیکھ چکے کچھ پتھانے چلے جانتی ہو بابا آپ لوگوں میں چھوڑ چکے ہیں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں آپ ہی نے تو سکھایا جو امکار نے مجھے اتنا پریشان کیا اتنا ستایا آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑیا مجھے ہمت نہیں ہارنے تھی ایسے ہی میں میری بچھی پہ امید نہیں چھوڑ کی اس کی تلاش کرنا میں کبھی بند نہیں کروں گی بابا ماتارنے آپ تو ایک ماں ہیں نا آپ ایک ماں ہو کر ایک ماں اس کی بچھی سے دور کیسے رکھ سکتے بہت ہوا مجھے میری بچھی تک پہنچنے کا راستہ دکھائیے ماتارنے بچھی کو نرمدہ مئیہ کے بہتے ہوئے پاون جل میں اسنان کرائیے سنکر دور ہو جائے گا ماتارنے 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 موسیقی موسیقی تارا موسیقی میرے بچی چیزا کیوں لگا چیزا آپ میرے پاس ہو موسیقی وقت میکم میرا ٹ exceptionally میری میک политی پردا چیزار نگ دادی یہاں بھی پردا یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا تَو پہر کس کی نظر لگے گی یہاں کا موسم وہاں کے موسم سے الگ ہے نا تو آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اس لیے ڈادی یہ وہی گھر ہے نا جہاں میرا برد ہوا تھا میری ممہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی نا پاپا کے ساتھ تارا میرا بچہ تھک گیا ہے نا ماں تارا کو آپ اندر لے جائیں چلے آو کیا جانکار ہے سر اس فائل میں سب کچھ لکھا ہے سر ام نے پتا لگایا آج کل ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے وہ اکثر بیمار پڑ جاتی ہیں اس لیے زیادہ تر سمیں خرپر ہی رہتی ہیں سر شروعات میں انہوں نے آپ کو اور تارا بی بی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن آپ ہار مان کسی کو بھنک تک نہیں لگنی چھے کہ میں یہاں آیا ہوں گاڑی بھی خر سے دور پاک کرو سب کو یہی بولو کی گھر بکرا ہے اور کوئی نیا کھریدار اسے لینے آیا ہے اس لیے ہم لوگ بھی خر کے پیچھے کے دروازے سے اندر جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے سر دو دیت کی بات ہے اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو واپس سنگ پر لے جاؤں گا سر واو کتا سندر گھر پاپا میرے ساتھ آنا پاپا آپ مممہ کے ساتھ یہاں پرے کرتے تھے واو فاؤنٹین آو پاپا پا مممہ کو فاؤنٹین بہت پسند تھا گیا چلو روم میں چلتے پاپا یہ آپ کا اور ممی کا روم تھا تارا بیٹا کہا ہے نا اپنی مممہ کے بارے میں بات مت کرنا پاپا کو دکھ ہوتا ہے آپ کے مممہ اب اس دنیا میں نہیں ہے نا بھگوان کے پاس سے لے گئی ہیں ساری دادی ساری پاپا کوئی بات نہیں میرا بچھا آپ کو پتا ہے یہاں نا پہت یمی یمی آئیس کریم ملتی ہے آپ کھاؤگی میں آئیس کریم نہیں کھاؤگی میں جلیبی کھاؤگی جلیبی تو میری فیوریٹ ہے آپ کو کیسے بتا آپ کو یہاں کی جلیبی کے ہمارے میں کس نے بتا بھائیا جی پنڈی جی آئے ہیں امی میں ہمارے منیا کے لیے جلیبی بنوا دوں گی تو جہاں جا کے پنڈی جی سے مل لے یہ دادی جلیبی پنائیں گی تارا مجھے سے کھائے گی میرا پیارا بچھا پاپا میں با کے گھر دیکھ لوں ٹھیک ہے آپ انہیں دے جائی اور باہر کر دکھائیں جاؤں یہاں آنے کے بعد اتنے سارے سوال کر رہی ہے یہ ان میں ڈر لگ رہا کہ کہیں یہاں آنے ہمارے لیے بھاہر ہی نہ پڑ جائیں نہیں وہاں کالپندی جی کو بول کے مہاشی وراتری کے شب افصار پہ تارا کو نرمدہ میں ہمیں ستان کروا کے ہم باپس سے لے جائیں گے ویسے بھی وہاں باپا کے لئے ہاں جلدے جلد ہمیں واپس آنا ہوگا ہاں بس بھگوان نہ کریں میورا کا سایا بھی میری بچھی پر پڑے پاپا میری دبیت ٹھیک ہے نرمدہ میںیہ کا ہشورواد لے کر میں سیدھا گھر آ جاؤں گی اور نیشہ ہے ساتھ میں آپ تینشن مت لیجی بائی باپا میورا ابھی نرمدہ میںیہ کی پوچہ پھر کل شیو راتری کے لئے بھی مجھے تری بہت فکر ہو رہی ہے میری بچھی کو پانے کے لئے میں پوری زندگ ہی فرات اور تب کروں گی میری بچھی بس مجھے مل جائے واپس یہ ہمارا ہیلی کپٹر ہے پاپا پاپا میں بار بچوں کے ساتھ جا کے کھل لوں کیا پلیز بچے میں آپ سے کہا ہے نا بار دوپ بہت تیز ہے آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی آپ کام کریں آپ نیچے کھر میں ہی کھل لیچے ٹھیک ہے ما آپ کو نیچے لے جائے اور اس کے ساتھ کچھ کھل لیچے پلیز ہاں منیا چلے تو ہماری ننہی سی پری کیا کھلیں گی ہاں ہماری پاس لودو ہے کیا آرم ہے ہائی رنسی کھلے دادی نیو سٹائل والا مطلب بھئی آؤٹو روکی کیا ہوا میورا تو تو سیم بیسی کپوٹشی جیسے پہلے اومکار کے آس پاس ہونے سے کپوٹ دیتی یہی ہے اومکار کا گھر شاید اسیلے تجھے کچھ لگاؤگا بھئی آہ پلیز پلیز یہاں سے چل دی چلی بھئی آہ بھئی آہ چلی آہ مادم جی آؤٹو پند پڑ گیا بھئی آہ ٹراے ٹرائی کیجے بھئی آہ جلدی چلی آہاں سے بس آپ دوسرا آؤٹو کر لو مادم میرا آؤٹو سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے یہ رکشہ کو بھی ابھی شروع نہیں ہونا تھا ہرمیدہ بھی ابھی جتنی پریقشہ لے پا رہے ہیں لے رہی ہے